گوالیر چمبل اجل کے پانچ دیوسی پرواز پر پہنچے کینڈری منتری جوتیرادیتیس سندھیا نے پریس وارتہ آئیجد کیا آئیجد پریس وارتہ میں کینڈری منتری جوتیرادیتیس سندھیا نے کہا کہ آنے والے سمیہ میں ایک بار پھر گوالیر اپنی سو سال پرانی پہچان کو قائم کر سکی گا مہیس کی انہیں پوری امید ہے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کے پوروجو نے ریاست کال میں لائٹ لوکوموٹیف کے ذریعے گوالیر چمبل سمبھاک کو جوڑا تھا اور ان کے دوارہ پانی سپلائی کا جال سو سال پہلے بچھایا گیا تھا جبکہ انہیں شہروں میں یہ سویدھائیں اپلبد نہیں تھی مہیس اکرم میں انہوں نے کہا کہ سولہ کلومیٹر لمبے پندرہ سو کروڑ کی لاغت کے ایلیویٹیڈ روڈ کے بن جانے سے شہر میں یادیات کی سمسیا کافی حد تک حل ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ راج ماتا ویجیا راجس انڈیا ائرپورٹ کو وستار دی دیا گیا ہے یہ پوری طرح سے بند کر تیار ہے اور اب جلد ہی پردھان منتری نارینڈر موڈی سے سمیں ملنے کے بار اس کا جلد شبھارم بھی کیا جائے گا گوالیر سے سما داتا یوگش پیساریا کی ریپورٹ صد میں ایک پہائی مہلناؤں کے لیے ستان صدیب کے لیے ستھاپک کرنا ہے یہ اچھے حاصل قدم رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور پرتیگیا پردھان منتری جنے گیر کی دو کروڑ مہلاؤں کو ہم لوگ لکھ پتی دیدی کے روپ میں ستاپک کریں اور اس لکش کی پورٹی میں ڈرونز کا بھی استعمال کیا جائے پندرہ ہزار مہلاؤں کو ایک ہزار دو سو پینسٹھ کروڑ روپے کی یوزنہ کے تہہن جسے گیبرٹ کی منظوری ملی ڈرونز کا پرشکشن دیا جائے گا ڈرونز سبسٹی پہ دی جائے گی اسی پرتیشت کی ڈرون کی بیما موک دی جائے گی اور ان مہلاؤں کو نیمو ڈرون دیدی کے روپ میں ڈرون پائیرٹ کے روپ سمکون دیش میں تیرا کیا جائے گا